اسلام علیکم گوڈ بارننگ سیف سیڈی کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی صبح اچھی اور باخیر ضرور شروع ہو چکی ہوگی راشتہ وغیر آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا تمام زندگی کے معاملات میں لگے ہوں گے ورکنگ ڈے ہے آج لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں جتنے بھی مرد حضرات ہیں خواتین گھر میں تو ناشتہ کر لیا ہوگا انہوں نے اب کھانے کی تیاری میں مشروف ہوں گی کہ دوپیر کا کھانا کیا خواتین بنائیں گی اچھا یہ بھی ڈیلی بیسز پر یہ ایک نئی سمجھ لیں ایک بحث شروع ہو جاتی گھر کے اندر جو خواتین اپنے ہزبنٹ سے پوچھتی ہیں بھائیوں سے پوچھتی ہیں اپنے والد سے پوچھتی ہیں والدہ سے پوچھتی ہیں گرد لوگوں سے پوچھتی ہیں جو ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں کہ آج کھانا کیا پکے گا دوپیر میں تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہ ڈیلی بیسز کی ڈیبیٹ ہے پھر اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ آج یہ پکالو آج وہ پکالو تو اس ڈیبیٹ کے اندر یہ بہتی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوتی ہے جو آدھا پونا گھنٹا کم سے کم لے لی ایزیلی یہ ڈیبیٹ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور دوپیر کا کھانا بن جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس پہ سوچ بچار کے ہمیں چلنا پڑتا ہے قدم رکھنا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہر کوئی اپنا احتساب خود کر لے اپنا احتساب کے معاملات خود پہ کر لے سارا دن جو کرتا ہے انسان جو کرتی ہے رات کو سونے سے پہلے اس کو سوچے کہ آج کیا میں نے کچھ برا کیا آج میں نے کچھ اچھا کیا اچھا کیا تو اس کو مزید کتنا اچھا کرنے کی ضرورت تھی اور اگر برا کیا تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلف انیلیسز میں بار بار اس شو کے توسط سے یہ چیز کہتا ہوں کہ سیلف انیلیسز کتنا اپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کس طرح سے اپنا انیلیسز کر سکتے ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں ایک آپ کو ٹپ دے رہا ہوں یا خواتین کو بھی مردوں کو بھی بچوں کو بھی اور بزرگ تو خیر میری بزرگوں کو ٹپ دینے والی ابھی عمر نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ سن رہے ہیں اگر وہ نہیں عمل کرتا تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سارے دن کا انیلیسز کیا کریں کہ ہم نے سارے دن میں کیا اچھا کیا 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 بہتر کر سکتے تھے اور کیا ایسا کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آج کے خبرات جی ناظرین ہماری سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بہت ایک احسن اقدام ہے کہ انہوں نے بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین سخت کرنے کی ہدایت کر دی ہے ایسے چھہتر قوانین ہیں جس کے اندر پتنگ بازی آتی ہے جس کے اندر بچوں سے زیادتی آتی ہے ظلم آتا ہے ریپ آتے ہیں اس طرح کے قوانین اور نجائز اسلحہ بھی اس قوانین کے لیے موجود ہے اس کی سزائیں مزید سخت کرنے کی ہدایت اور انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ ان معاملات میں اس طرح کے قرائمز میں سزا مزید سخت ہونی چاہیے تو آپ تمام لوگ خوشیار ہو جائیں جو ایسی گندی اور غلط سوچ رکھتے ہیں وہ خوشیار ہو جائیں کہ اس کی سزا بھی آپ کو بہت سخت ملے گی اب پھرتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف آئی جی منجاب ڈاکٹر شمان انور نے ایک بہت اہم اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں کچھا کے علاقے میں جو ڈاکوں ہیں جو کافی ٹائم سے ظلم اور بربریت کر رہے ہیں کافی ٹائم سے دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اور ایک خوف کا عالم انہوں نے شروع کیا ہے لوگوں پر خوف و حراز پھلایا ہے ان کے لیے بڑا ہی ایک اہم اجلاس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پولیس کے تمام نوجوان تمام افسر ان ڈاکوں کو صفحہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے اور کسی بھی قسم کی دہشتگردی اور ایسا کوئی بھی کام جس سے عام شہری ہرٹ ہوتا ہے عام شہری پہ کسی بھی قسم خوفتاری ہوتا ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ سیف سٹی کی جانب سے خبر دیتے چلے ہم اپنے سیف سٹی کے افسران کو شاباش دیں گے جس پلیٹ فارم سے ہم آرنگ شو کر رہے ہیں کیونکہ شاباش دینے والی خبری ہے خبر کچھ ایسی ہے کہ سیف سٹی نے جھپٹا مار گینگ جو کہ موبائل سنیچنگ کرتا تھا اس کو تاکب کر کے گرفتار کروا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سروس ہسپتال سے یہ موبائل سنیچنگ جو چھے رکنی گینگ تھا اس کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا گیا اور سیف سٹی افسران نے بہت خوبی ٹریس کر کے پنجاب پولیس کی مدد سے ان کو گرفتار کروا دیا ہے تو شاباش سیف سٹی کے پولیس کرمینکیشن آفیسرز اور ٹکنالوجی کی مدد سے انہوں نے ایک مزید اچھا کارنامہ سر انجام دیا اور جنم کرنے والے کو ان کے انجام تک پہنچایا اگلی خبر بڑھتے چلیں اگلی خبر ہماری یہ ہے کہ اگین ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کا ایک اور بہت ہی احسن اقدام کہ ائر ایمبولنس مطارف کروای جاری ہے اور بہت جلدی ائر ایمبولنس مطارف کروا دی جائے گی جون سے ائر ایمبولنس کمنگ جون سے ائر ایمبولنس مطارف کروا دی جائے گی اور اس کی جو مشکیں ہیں ایکسرسائز ہیں اس کی جو پریکٹس سیشنز ہیں وہ اس کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے یہ ائر ایمبولنس جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹرافک میں جو ایمبولنس شلری ہوتی ہے روڈ پہ وہ سٹک ہو جاتی ہے اور اس ٹرافک کے سٹک ہونے کی وجہ سے کسی مریض جو کہ اپنی جان کی بازی سمجھے اپنی زندگی کی کوئی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے بڑی امپورٹنڈ اور کرٹیکل کرنیشن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ایک لمحہ ایک ایک پل بہت قیمتی ہوتا ہے تو اگر وہ بہتر طریقے سے وہ ایمبولنس اور اس کو ٹرافک کا رستہ یا کسی بھی ایسی آفا جس کی وجہ سے وہ ٹرافک میں سٹک ہو جائے ایمبولنس تو آپ سوچیں تو یہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے دل میں گلڈ فیل کرتا ہے کہ شاید اگر وہ ٹرافک سٹک نہ ہوئی ہوتی یا جس طرح سے ہمارے ملک میں اعتجاج ہوتے ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں پروٹیسٹ نہ ہو رہا ہوتا تو وہ معصوم جان بچ سکتی تھی یہ گھر والوں کے ذہن میں بھی اور دل میں بھی خیال آتا ہے تو اس سے اس خیال سے نبٹنے کے لیے ایر ایمبولنس مطارف کروائی جا رہی ہے اور اس ایر ایمبولنس کا جو پروٹیس سیشن ہیں مشکے ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور اس کا آغاز پروپر طریقے سے جون سے ہو جائے گا بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اپنے پلٹ فارم سے ہم غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیے خبر ویسے اتنی بھوری نہیں ہے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے فلسطین کے غزہ میں جو رہنے والے ایک سو پچاس قیدی تھے انہیں رہا کر دیا ہے بلکل یہ اسرائیل نے کر دیا ہے لیکن ان کی جسمانی اور ذہنی حالت جو ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن ان کو آزادی مل چکی ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہتا چلوں کہ سات اکتوبر دوزار تئیس سے یہ ظلم اور بربریت کا سنسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک تقریبا تقریبا تیتیس ہزار سات سو ستنویں جو شہادتیں ہو چکی ہیں اور اب تک چھہتر ہزار سے زہید افراد زخمی ہو چکے ہیں غزہ کے اندر تو ہم نے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ یہ گزارش کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں گے بھرپور انداز میں کہ ظلم اور بربریت کا نظام رکھ جانا چاہیے اب ہمیں لینا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم آپ سے اپنے نیکس سیگمنٹ میں ملیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو گوڑ مارنگ زیو سٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر بڑے ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک علمیہ بن چکا ہے نوجوان نسل کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے منشیات وہ ہے ڈرگز تارہ مختلف قسم کے ڈرگز ہیں مختلف قسم کی منشیات ہیں سگریٹ سے لے کر چرچ سے لے کر ہیروین سے لے کر آئیس تک کے نشے یہ نشوں کا جو لیول ہے انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر طرح کا نشہ نوجوان کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کے والدین پریشان ہیں ان کے اردگرد کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور اس بارے میں ہم آج اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے اسمی ایڈبن سیف سٹیز ہیں ظلفکار صاحب ان سے ہم بات کریں گے ہم ان کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے اسلام علیکم سر جی والیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ابنہ قیمتی وقت نکالا ہمارے شوہ کے لیے سر یہ منشیات کا استعمال نوجوانوں میں دن بہ دن بڑھتا کیوں جا رہا ہے اس بارے میں ایک تو ڈے بے دے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو ووٹ ہوا ہے کاؤسٹ ہوا ہے تو اس میں جو میکسیمم ووٹر جو تھا وہ ینگ سر سے یو تھی اچھا اس کے بعد اب بہت سارے کالجز یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹرز میں آگئی ہیں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد جو ہے آپ ایج فیکٹر لیں تو یہ جو ینگ بچے ہیں یہ پڑھنے والوں میں شمار ہو رہے ہیں مزنج کی جنیمیٹرک میں لاکھوں بچے اپیر ہوتے ہیں اسی طرح ایفیسی کے ایکزام میں لاکھوں بچے اپیر ہوتے ہیں تو اب یہ ان چونکہ تعداد زیادہ ہے لہذا اس وجہ سے پھر ان کا جو یوزر ہے اس کی کونٹیٹی بھی اس میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے جہاں تک منشیات کا بچوں کے استعمال کا ہے تو دیکھیں سر بچے تو ہمارے پھول ہیں اور معاشرے کے اندر ہر فرد کو ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو کہ اس قوم کا مستقبل ہیں ان کو اس لانت سے بچائیں اس کے لیے سب کو رول ادا کر دیں صرف اکیلی پولیس اس کے لیے سفیشنٹ نہیں ہے سوسائیٹی کے اندر جو بھی پبلک میں لوگ انیشیٹیو لیا ہے سیف سیٹی نے تو اس میں بڑا سیف ہے ان کے لیے جو کہ انفرمیشن دے سکتے ہیں قانون کے اندر تو آرریڈی بڑی پرویون موجود تھی کہ ایک جو مخبر ہے اس کا نام کسی بھی فورم پہ ایون کے کسی آلیہ آ آ عدالت جو ہے عدالت آلیہ اور عدالت عظمہ سے بھی جو ہے نا اس میں نہیں پوچھا جا سکتا تو بارال عدالی کے ساتھ اس کام میں اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم منشیات کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ کلین کرنے کے لیے آرے سر یہ چیز دیکھی گئی ہے انیلیسس بھی کیا گیا ہے کہ جس کی جیب میں جتنے زیادہ پیسے ہیں اتنا ہی مہنگا نشا کر رہا ہے اور اتنا ہی ایسا نشا کر رہا ہے جس کی جان کے لیے جان لیو ہے اب جس کی جیب میں دس روپے ہیں وہ سگرٹ سے شروع ہو رہا ہے اب جس کی جیب میں دس ہزار ہیں سر اس کی نشے کا لیو ہے وہ بہت زیادہ اور وہ جان لیوہ بھی ہے اس طرح آئس کا نشاہ ہے چرس کا نشاہ ہے ہیروین کا نشاہ ہے سر یہ نشے ملتے بھی مہنگے ہیں سستے نہیں ملتے تو الیٹ کے کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی اس طرف راگے میں اور جو کہ فورڈ نہیں کر سکتے ہم پنجاب پولیس کیا ایسا نقدمات کر رہی ہیں کہ بچوں گے اس سے بچایا جائے دیکھیں جی جہاں تک آپ نے نشے کی بات کی مہنگے ہونے کی اور سستے ہونے کی جی سر آل موس تمام نشوں کا جو ہے وہ نتیجہ ایک جیسا ہی ہے غلطی ہے بالکل ایک جیسا ہی ہے جی جی اور باقی رہ گی بات کہ جو مہنگے والا نشاہ ہے وہ شاید ہو سکتا کچھ دن اس میں بندہ نکال جائے اور جو سمت بانڈ والا نشاہ ہے وہ جو ہے اس میں جلدی چلا جائے جلدی چلا جائے جانا تو آلٹی میٹلی اس میں ہے ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب بات آگی ہے روک تھام کی تو روک تھام دیکھیں سب سے پہلا تو بنیادی اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ پروڈکشن ہو رہی ہے اب پروڈکشن والے ایری کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو معلوم نہیں ہے انکلوڈنگ می اور آپ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اب وہ جہاں سے آ رہی ہے اب وہ ظاہر ہے راستوں سے ہی آ رہی ہے یا ہائی ویس سے آ رہی ہے یا موٹر ویس سے آ رہی ہے یا کسی اور ذریعے سے آ رہی ہے تو اس پہ ہمیں افیکٹیو پٹرولنگ اور افیکٹیو ناکبندی اور افیکٹیو جو ہے سورس پیدا کرنے کی ضرورت ضرورت اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ ہمارے میں از ایس پولیس آفسر کہ ہمارے کچھ ایسے ایون کے گاؤں ہیں جن کے لوگ جو ہے وہ پولیس کے لیے مخبری کا کام کرتے ہیں ان کا بائی پروفیشن یہ کام ہے ان کے رابطے پیچھے جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ آگے پولیس والوں کے ساتھ مل کر ان کو پکڑواتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا سورس آف انکم جنریٹ کیا ہوا ہے وہ اپنا حصہ لیتے ہیں اور وہ اور وہ اتنے تجربہ کار ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے بندے کو دوسرے بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ اتنی ان کی چہرہ شناسہ ہیں تو وہ جو پتا چال جاتا ہے کہ اس کے پاس منشیات کے کتنے ٹکڑے ہیں تو لہٰذا پولیس کو اپنے مخبروں کے ذریعے پولیس کو اپنے سورسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو اس معاملے میں جتنے بھی چیکس لگا سکتی ہے جتنے بھی فیلٹر لگا سکتی ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے جب منشیات یہاں پہنچے کی کم تو ظاہر ہے اس کا پھر اس کا ریٹ آئی ہو جائے گا جب ریٹ آئی ہوگا تو پھر ہار کی پہنچ میں نہیں ہوگا لہذا پہلے تو اس کی پہنچ کو ختم کرنا ہے سیکنڈی اس کے ہے سزائیں پولیس آفسر جتنے بھی مقدمات درج کرتے ہیں سر میں سزاؤں کی طرف آنی لگا تھا ہاں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اونرشپ دیں اور اس میں ان جینمن بندوں کو یوزر کو اس لحاظ سے نہ ڈیل کیا جائے کہ یوزر بیچ بھی رہا تھا یہ فرق ضرور رکھا جائے کہ یوزر آ رہے بیچنے ملا ہو رہے انفارچنیٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جو یوزر ہے کہ لوگ کے حساب سے اس کے پولیس وہ ڈال دیتے ہیں جو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سیلر اور یوزر میں فرق رکھنا چاہیے سیلر سیلنگ گرے گا یوزر یوزر کیسے گرے گا اس کی وجہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ سیلر جو ہے وہ سیف زون میں رہتا ہے اور جب سیلر سیف زون میں رہے گا تو پھر کوئی منشاعت تو نہیں رکے گی لہذا جب سیلر پکڑا جائے گا تو لہذا ایک تو بدبخت کام ہوا تو یہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد کوٹس جو ہیں کوٹس دیکھتی ہیں ہمارے کیسز کو on the basis of evidence اب اس میں کہیں نہ کہیں ضرور ہماری طرف سے نقائص رہ جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ جو ڈاؤٹ کا جو benefit ہے وہ اکیوز کو چلا جاتا ہے تو لہذا جب بھی ہم کو کیس درج کریں تو اس کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کی evidence کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے کلٹ کے جائے اور اس میں تمام بہت سارے methods اور SOPs involved کیے جائیں کہ جن کے ذریعے جو ہے اس case کو کامجاب کیا جا سکتا ہے سر اگر بل فرز کسی کے بعد منشیات پکڑی گئی ہے استعمال کرتے ہوئے اس کی کوئی capacity ہے amount ہے تو سر پولس اس پہ کس section کے تحت پرچا دے گی اور اس کی سزائی کیا ہے سر دیکھیں جو منشیات ہے نا جیسے افیم ہے یا چرس ہے یا ہیرون ہے جی سر تو یہ تو quantity کے حساب سے ڈیل کی جاتے ہیں اگر تو یہ مثال کا طور پر 100 گرام اور اس سے نیچے ہو تو یہ 9A میں آ جائے گا اگر 100 سے اوپر ہو اور اس کے بعد 1000 سے نیچے ہو تو یہ اس میں 9B میں آ جائے گا اور اگر یہ 1000 اور 1000 سے اباب ہو تو پھر یہ 9C میں آ جائے گا ملہا مور دن 1 kg مور دن 1 kg تو 9C میں آ جائے گا تو 9C کی اگر سزاہ دیکھیں تو اس میں تو عمر قید بھی ہے اور میکسیمم پینلیٹی میں اگر جائیں اگر ہم کیس اچھی طرح ثابت کرتے ہیں تو ابن کے ڈیتھ پینلیٹی تک بھی اس کو کیا جا سکتا ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن عموماً جو ہے وہ ہمارے کیسے جتنے زبردست اور اتنے مضبوط اس لحاظ سے ہو نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ فیور مل جاتی ہے تو بہرحال یہ جتنے بھی تین کیٹیگری کے جو کیسز ہیں ان میں جو ہے امیارے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کیسز کو صحیح ثابت کورٹ کے اندر کریں اور آخری دم تک اس کے ساتھ سٹینڈ لیں جب تک کہ یہ سزا ہو کے پھر اپیل کا پروسس ہے اپیل سے آگے پھر سپریم کورٹ ہے تو اس طرح جو اس سارے پروسس کے ساتھ نتی ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں نا ایک پولیس آفصر ایک مقدمہ دارج کرتا ہے پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر فائل کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر انفورٹس جو نیٹلی اس طرح اس کو اونرشپ مل نہیں رہی ہوتی تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ملزموں کو جو ہے نا وہ ایک دہ ہو جاتے ہیں پھر ہم سارے مل کے کوس رہے ہوتے ہیں تمام اپنے اپنے ہی داروں کو اور اپنے اس نظام کو کہ جناب ادھر سزا نہیں مل رہی تو سزا تو پھر جب تک ہم اس میں اپنے حساب سے بہتری ہم ہمارا کام ہے پہلا بنیادی فرض ہمارا ہے کہ ہم اپنے قدمات میں بہتری لائیں باقی جو ہے وہ عدالت کے رحمہ کرم پر چھوڑ دیں سر ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ناجوانوں میں بڑھ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کی بڑی وجہ منشیات بھی ہے نہیں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ جو ہے وہ منشیات کے استعمال سے تو نہیں بڑھ رہا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ان کی انیمپلائیمنٹ سے ان کے سورس آف انکم جنریٹ نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے وہ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے دنیا کی جو ہے وہ جو ایکانمی کا جو گیپ ہے ہمارے ہی ملک کے اندر جو ہیں وہ کتنی ورائیٹی کے لوگ ہیں وہ یا وہ امیر تا رہے ہیں یا غریب تا رہے ہیں جن کے دو وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہے ہیں اس سے پریشان ہو کے لوگ منشیات کے درفہ آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایسی ہوتا ہے ذہنی سیٹسفیکشن دیکھیں منشیات کو استعمال کیا جاتا ہے فور ذہنی سیٹسفیکشن تو جب ذہنی سیٹسفیکشن ذہن کیوں سکیٹرڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے کام پر بیزی نہیں ہے وہ بھیلا ہے آبارہ ہے نکمہ ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی سوسائٹی اس قسم کی بنوچ چکی ہے کہ جس میں وہ بیٹھتا ہے تو وہ لوگ آرڈی اس کے یوزر ہیں تو اس وجہ سے جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ پھر بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے سر مجھے رس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ والدین اور سادزہ کتنا محصر کردار ادا کر سکتے ہیں کہ بچوں کی پروپر گرومنگ اور پروپر ان کو تعلیم دینے میں کہ آپ نے ان جیزوں سے بچنا ہے سب سے بیسٹ جو رول ہے وہ یہی دو لوگ ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو کہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں یوزر کے اور وہ اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو ریالائز کروا سکتے ہیں اس کا علاج کروا سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں اس کے لیے مثلا ایک نوجوان ہے تو اگر فرزمبل بعض اوقات اس کی آپ شادی کروا دیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کی کہیں سروس لگ جائے تو وہ چھوڑ دیں کہیں اس کے جناب سورس آف انکم جنریٹ ہو جائے تو یہ منٹی وجوہات ہیں اور یہ دو جو کردار آپ نے بتایا ہیں والد اور ٹیچر یہ تو سب سے زیادہ ذمہ داری والے لوگ ہیں سر کوئی آخری پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم سے دیکھیں جی میں تو ہمیشہ مثال ہی دیتا ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی الحمدللہ کوئی سگرٹ بندہ نہیں پیتا تو لہذا کوشش کریں کہ سگرٹ بھی نہ پیئیں کیونکہ سگرٹ ایک ایسی بنیاد ہے نشے کی کہ اس سے آن ورڈ آگے سارے جو ہیں وہ نشے ابتدا ہے نشوں کے ساتھ وہ توچین ہوتی ہے تو لہذا اس سے جتنا ہو سکتا ہے ایتنا آپ کریں یہ نہ صرف پیسے کا زیادہ ہے بلکہ ایک صحت کا زیادہ ہے اور صحت وہ ایسی ایک چیز نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو کہ دوبارہ نہیں ملنی بلکل ونس ایک دفعہ آپ نے لوس کر دی تو آپ اس سے ہمیشہ کے لیے بحروم ہو گئے تو لہذا میں تو اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں اور آپ لوگوں نہیں ہمارا کل خیال رکھنا ہے ہم نے تو اپنا وقت گذار لیا ہے تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اچھے ثابت ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے ہم بھی موج کر سکیں بہت شکریہ سیر آپ کے وقت کا جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی ایڈمن سیف سٹی زلفقار علی خان صاحب جنہوں نے بتایا منشیات کی روک تھام کے بارے میں جنہوں نے بتایا کہ نوجوان کس طرح سے منشیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کالونی حیثیت سے اگر کوئی پکڑا جائے تو کیا سزائیں ہیں لیکن میری بھی آپ سے ریکوست ہے اس ادارے کے پلاتفارم سے اس پلاتفارم کو توسط سے کہ جتنا بچ سکیں آپ اس منشیات جیسے ایک بری عادت سے بچیں کیونکہ یہ ایونچلی آپ کو موت کی طرف ہی لے جاتا ہے تو اب ہمیں لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف stay with us دلچسپ و عجیب تو سب سے پہلی دلچسپ و عجیب خبر ہم سے شیئر کرتے ہیں دلچسپ خبر ہے لیکن عجیب تو نہیں ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایک خبر ہے لیکن دلچسپ خبر ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بیوہ خاتون نے انڈا اتیا کیا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا انڈا اتیا کیا ہے لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نیک نیتی سے جس خلوص سے جس محبت سے یہ انڈا ڈونیٹ میں کر رہی ہوں اس مسجد کی تعمیر کے اندر وہ پرائس لیس ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ انڈا انڈے کی بولی لگائی گئی ہے اور وہ انڈا سوہ دو لاکھ روپے میں نیلام ہوا ہے اور جس نے اس انڈے کو خریدا ہے اس نے کہا کہ میں انڈا اپنے گھر جا کے فریم کروا لوں گا اور یہ ایک نشان دہی کے طور پر رکھوں گا کہ کسی نے اٹلیسٹ ایک جذبہ دکھایا کانٹریبیوٹ کرنے کا ایک خوبصورت چیز کی تعمیر کے لیے تو یہ ایک بہت دلچسپ خبر لگی تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں اس کے ساتھ اب دوسری خبر پر چلتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب خبر ہے پہلے تو جلچسپ بتائی تھی یہ دوسری خبر عجیب ہے کہ جرمن کے چڑیا گھر میں مومر ترین فیمیل گوریلا کی سالگیرہ منائی گئی جی ہاں یہ جرمن کے اندر بہت ہی مومر ترین فیمیل گوریلا کی سالگیرہ منائی گئی اور اس کی ستاسٹھویں سالگیرہ یعنی سکسٹی سیونتھ برث ڈے اس کی منائی گئی اور بڑی دھوم دام سے منائی گئی توفے تہائف تک دیئے گئے اور اس گوریلا کا نام بتایا جاتا ہے فاتو یہ مادہ گوریلا ہے اور اس گوریلا کا نام ہے فاتو اور بڑی ہی دھوم دام سے بڑی اچھے طریقے سے اس کی سالگیرہ منائی گئی اور اس کو مومر ترین فیمیل گوریلا کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شو دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ اب آپ نے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے ہمیں دیگر معاملات کے لیے یہ جو میں نے آپ سے انفرمیشن شیئر کی ہے اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو سرچ کر کے آپ نے کومنٹ کیا کہا کرنا ہے کدھر کرنا ہے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پر کومنٹ کرنا ہے ہمارا ٹویٹر پی اے سی اے سیف سٹیز ہمارا فیس بک پیج پنجاب سیف سٹیز پر آپ نے جانا ہے کومنٹ کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم مزید کیا امپرومنٹ لاسکتے ہیں اور کن معاملات میں بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں آیا وہ ٹکنالوجی پوائنٹ او فیو سے ہو آیا وہ قانون کے پوائنٹ او فیو سے ہو آیا وہ جرائم کی روک تھام سے ہو تو آپ کو فری ہینڈ ہے آپ جا کر وہاں کومنٹ کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو اور بہتر مستقل کے لیے بہتر پاکستان کے لیے ہمارا جو عظم جس کو لے کے چل رہے ہیں وہ آگے بڑھتا رہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ